ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو بلوگنگ آس یوٹیوب چینل میرا نام ہے رمیش راوت اور سواگت ہے آپ کا آج اپنی فریش بیڈیو میں دوستو یہ بہت ہی دیمانڈڈ بیڈیو تھی میرے پاس بہت سارے لوگوں کا ڈی ایمز آ رہے تھے کی جنریٹ پریس کی جو بیسک سیٹنگز ہے یہ جنریٹ پریس کو بیسک جو ڈیجائن کرنا ہے وہ کیسے کہتے ہیں تو آج کی بیڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں جیادہ لمبی بیڈ سکس بتا دوں گا کہ آپ کو کرنا کیسے ہے لیکن اس کے بعد اپنے حساف سے آپ ساری چیزیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ میں بلوگنگ سے ریلیٹا ٹپس ٹرکش اور نئی نئی چیزیں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں تاکہ جب بھی میں کوئی فریش ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نو مل جائے دوستو میں نے ایک ابھی giveaway launch کیا تھا جس میں میں one year کا premium hostinger کا hosting دینے والا ہوں unlimited domains کے لئے first winner کو second اور third winner کو ملے گا premium theme short news with license کی تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا participate تو آپ کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس چانس ہو کہ آپ ایک سال کا premium unlimited domain کے لئے hosting جیت سکتے ہیں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پورا میں نے describe کیا ہوا کہ کیسے آپ نے participate کرنا ہے لنک آپ کو آئے button پہ اور description میں بھی مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے یہ میرا کھلا ہوا ہے بلوگ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کہاں سے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ normally یہ dashboard میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک customized option آپ کو یہاں پہ آئے گا theme میں جا کے چلے ایک کام کرتے ہیں آپ کو پورا وہیں سی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو problem نہ آ ہے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ ان کو پتا چلا وہ customized option ہی نہیں مل رہا کہ بہت سارے نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی شروع کیا ہے تو ان کو یہ problems آ رہی ہے تو میں generate press صرف particularly generate press کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس میں normally سبھی themes میں یہی basic settings ہوتی ہیں تو اس طرف جو ہے ہمارا dashboard ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نیچے appearance میں جائیں گے اور یہاں پہ ہوتا ہے theme customize visit menu custom generate press بغیر ٹھیک ہے یہ ایٹی سی تو آپ نے کیا کرنا ہے customize پہ آپ click کریں گے customize جب آپ open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے menu کھل کے آ جائے گا اور اس طرف آپ کو right side میں آپ کو اس کا live preview دکھاتا ہے کی کیسے کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا سیٹنگز basic ہو رہی ہے اس میں آپ ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ ابھی dex mode موڈ میں ہے یہاں پہ دیکھیں tablet موڈ ہے اور یہ mobile phone کا موڈ ہے آپ یہ side mobile پہ کیسے دکھتی ہیں click کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ side کچھ اس طرح سے دکھتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ menu اس طرح سے دکھتا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو tablet میں check کر سکت دکھتا ہے تو اس طرح سے دکھتا ہے اس کے بعد اپنے desktop پہ تو اب آپ کو settings بتاتا ہوں دیکھیں یہ generator theme ہے premium theme ہے آپ دیکھیں site identity میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ میرا blogging اس میں نے اس کو click hide کر دوں گا کیونکہ یہ hide کیا نہیں ہے مطلب میں نے یہاں لکھا ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں logo لگایا ہے تو یہ automatically hide ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ یہاں پہ ہمارا site title ہے میں یہاں پہ نہیں شکرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں نے صرف logo لگانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے اس کو ہٹا رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں logo اس کے بعد یہاں پہ آپ logo لگا سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں لگانا چاہتے تو آپ یہاں پہ site کا title اور یہاں پہ tag line دے سکتے ہیں اگر یہاں پہ logo چاہتے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے site icon اس کو fave icon بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھا ہوا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو youtube کے اوپر یہ یہ والا play button آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے fave icon آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں اور remove بھی کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کہاں سے logo اور fave icon اگر آپ بنا سکتے ہیں ایک اچھی site ہے جہاں سے آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں میں نے تو ابھی temporary بنایا ہے یہ نہیں تو یہاں پ آپ کو site identity کے بعد آپ layout میں اگر جائیں گے تو layout میں container میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا جس میں کچھ ہے نہیں کیونکہ میں اس میں سے میں نے بھی کچھ خاص setting نہیں کریا اور اس کے ساتھ ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے header ہوتا ہے تو آپ use and navigation کو ہی header use کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ یہاں پہ mobile header کو الگ سے on کر سکتے ہیں میں نے off کر رکھا آپ کی مرضی ہے on کر کے آپ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے primary navigation ہمارا ہوتا ہے یہ والا جو primary navigation ہے جہاں پہ blog یہ جو یہ جو آ رہا ہے یہ primary navigation ہوتا ہے اور اس کا color وغیرہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کہاں پہ کونسی چیز چاہیے آپ نے حساب سے set کر سکتے ہیں left right full چاہیے کونسے سائیڈ میں چاہیے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ search disabled ہے تو آپ اس کو enable بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ الگ سے لگا رکھا ہے میرا static page ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا یہاں پہ primary navigation اس کے بعد sticky navigation کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی مجھے میں use نہیں کرتا ہے اور سائیڈ بار کے جہاں تک باج کریں گے تو basic setting آپ اس کو padding وغیرہ ہیں یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کریں گے تو بڑھ جائے گا اس میں کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کو mobile پہ کیسا دیکھتا ہے اور desktop پہ کیسا دیکھتا ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد block کی settings ہے کہ block آپ کو کیسے دکھنا چاہیے main ہوتا ہے block کی setting آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں block archive میں exert اگر آپ صرف exert دکھانا چاہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا block section open کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے setting ہوتا ہے یہ main settings ہے اس کے ٹ تو میں نے یہاں پہ continue reading وغیرہ یہ سب لگا رکھا تھا لیکن میں نے اس کو یہ page ایک block کا لکھ سے page design کیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں دکھا رہا لیکن اگر آپ کسی اور block کا میں آپ کو example دوں میں کسی اور block کا چلی ہمارے عمر بھائی کے block کا example دے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اگر انہوں نے on کرکھا ہے تو guide blogging one minute i hope کہ انہوں نے on کرکھا ہوگا اور اگر وہاں سے ہمیں کچھ idea لگتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے وہ static page نہیں لگا رکھا سیدھے block پر جاتے ہیں آپ کو idea لگ جائے گا بہت ہی easy ہے اور آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میرے خیال سے انہوں نے یہ دیکھیں گے تو انہوں نے ایک الگ سے page design کرکا انہوں نے یہ بلکل ایسا ہی دیکھتا ہے exit کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دو تین paragraph دیکھتے ہیں اور اس کے بعد continue reading کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں continue reading آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں بدل بھی سکتے ہیں رگ بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اب پوچھنا ہے display read more button یہ چاہیے کی نہیں چاہیے آپ کو date چاہیے کی نہیں چاہیے یا آپ اپنے حساب سے tick کر سکتے ہیں comment یہ سب کیا چاہیے feature image چاہیے کی نہیں چاہیے اور کہاں پہ چاہیے feature image کی location left right یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد single post میں آپ کو کیا کیا چاہیے display feature image چاہیے کی نہیں چاہیے یہ سب چیزیں آپ پہ pages میں آپ کو کیا چاہیے یہ یہاں پہ آپ کے پاس easy options ہوتے ہیں تو آپ ان کو اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں footer کی بات کریں تو دیکھیں footer میں تین visit لگا سکتے ہیں میں نے footer کی تو بہت basic setting کر رکھی ہے آپ دیکھیں گے تو صرف یہ ہے footer میں کیونکہ یہ پورا ایک الگ سے page بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو یہ footer میں صرف اتنا لگا رکھا ہے generate press کے بارے میں اور e2 کے بارے میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی میں نے footer بنا رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے colors colors اپنی حساب سے body کا پورا body کا color آپ یہاں پہ دیکھیں background text color link کا color آپ کیسا چاہتے ہیں چلے ایک post بھی ساتھ میں open کر لیتے ہیں ہم نے ایک latest post لکھی دی link کا color آپ کو اس میں کیسا دیکھتا ہے link power کیسا ہوگا ٹھیک ہے یہ سب آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور live دیکھ سکتے ہیں اور live اپنی حساب سے اس کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد اب header کا color آپ دیکھیں گے تو اس white کا رکھا ہے کیونکہ میرا white color ہے header کا primary negation آپ دیکھ سکتے ہیں blue ہے اور text color white آپ اپنی حساب سے اس کو set کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو سارا یہاں پہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے میں button کی بات کر رہے تو دیکھیں button blue color کا میں نے لگا رکھا ہے تو آپ اپنی حساب سے color set کر سکتے ہیں اس کا it is up to you اس کے بعد آپ کو content کا color دیکھیں normally یہ white ہی رکھتے ہیں ہم لوگ تو content white ہے link کا بھی color اور یہ آپ سب یہاں سے h1 h2 آپ کو کونسے color میں چھئے آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ h1 کو الگ color میں رکھتے ہیں h2 کو الگ color میں رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس option ہوتا ہے دیکھیں گے جیسے یہ link ہے یہاں پہ blue color آ رہا ہے یہ دیکھیں link ہے یہاں پہ میں نے دوسرے block کا link لگا رکھا آپ نے تو آپ اس کو یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ headings وغیرہ آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے sidebar visit کا color آپ کو کیسا چاہیے یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں sidebar visit ہو گیا forms وغیرہ اگر کوئی بنا رکھا ہے تو اس کا color کیسے لگانا ہے footer کا colors وغیرہ سب آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں link کا hover color اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا colors typography main ہوتا ہے typography مطلب یہ word کا format آپ کو یہ دیکھیں کون سا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں body میں دیکھیں لاتو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ header پہ دیکھیں گے تو inherit ہے میں نے جو primary negation پہ آپ دیکھئے تو inherit ہے اس کے بعد canvas میں جورت نہیں ہے button میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھی inherit ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ headings میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلے آپ کے سامنے کام کرتے ہیں typography کو change کرتے ہیں آپ کے سامنے میں میرے کو جو ہے پسند ہے وہ ملی ٹھیک ہے میں ملی color کر دیتا ہوں اس کا اور آپ کو size دیکھنے بے شروع ہو جائے گا اس کو ہم کرتے ہیں medium آپ یہاں سے size کتنا بڑا word size چاہیے وہاں پہ یہاں سے رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں 600 میرے خواہد سے ٹھیک ہوگا let's see کتنے زیادہ بڑا دیکھتا ہے یہاں پہ آپ کو live دیکھتا ہے تو میرے خواہد سے یہ ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا اس کے بعد header کا بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں header میں pop-ins رکھنا چاہتا ہوں مجھے pop-ins بہت پسند ہے اور یہ دو color ہے مجھے جو pop-ins اور یہ پسند ہے آپ یہاں سے primary navigation پہ بھی ہم اس کو pop-ins رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ buttons میں بھی یہاں پہ رکھتا ہوں pop-ins اوکے اس کے بعد headings کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ملیف ہی رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ content کا بھی سیم ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد visit کی ضرورت نہیں ہے اچھا heading میں ہم اور نیچے اور چیزیں بھی لگا سکتے ہیں اور اور بھی heading چلیے میں آپ کو کوئی اور heading دکھاتا ہوں جیسے یہ والے ایک heading ہے H2 تو H1 میں بھی آپ دیکھیں گے تو H1 ہو گیا H2 میں ہم ملی کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے ابھی change ہو جائے گا اور اس کا یہاں پہ آپ size لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا بڑا چیز دیکھیں کتنا بڑیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میرے کو بڑیا لگتا ہے اور size جس کا normal آ رکھا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو H2 آپ یہاں پہ H2 پہ H2 ہو گیا sorry اب ہم چلیں گے H3 یہاں پہ بھی ہم کر دیتے ہیں اس کو ملی اوکے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے یہ H3 ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ H3 ہے آپ کو change ہوتا نہیں دیکھ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں change ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ کے بلوگ پہ اور H4 بھی ہے تو اس کو بھی کر دیتے ہیں ملی اگر کرتے ہیں تو بس اتنی سی بھی یہ سب چیزیں ہیں typography میں وزرٹ کی بات کریں تو وزرٹ جو ہوتے ہیں نیچے کے طرف وزرٹ اور right side میں جو وزرٹ ہوتے ہیں ان کی بھی آپ setting کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے کئی وزرٹ لگا رکھا تو اس کا word color وغیرہ کیسا چاہتے ہیں آپ یہ بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے فوٹر کی بات کریں تو چلی فوٹر کو بھی ہم کر دیتے ہیں مولی ٹھیک ہے تو مولی آپ کو کر کے دیکھتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے فوٹر کا مولی color تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ basically اپنے جو ہے font size اور یہ سب چیزیں آپ آرام سے یہاں پہ کر سکتے ہیں بہت مشکل نہیں ہے بہت easy ہے general settings میں as such کچھ ہے نہیں تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد menus تو آپ کو پتہ ہی اپنے menus بنانا ہے دو menus ہیں footer menu main menu آپ بنا سکتے ہیں اس کے home page کی setting آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا home page کے لئے static page بنا رکھا ہے اور یہ post کے لئے blog page ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو simple css ہے simple css میں میں نے ایک code لگا رکھا ہے جس code سے میں نے اپنا author profile اگر آپ دیکھیں گے تو یہ author profile اسی کی مدد سے میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو post میں ہمارا سیٹنگ آتا ہے اپ ڈیٹڈ والا یہ والا جو سیٹنگ ہے یہاں پہ کرکھا ہے last updated code والا یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دیکھیں پورا جنریٹ پرس کی سیٹنگ ہو گئی اور آپ چاہیں تو اس کو publish کر سکتے ہیں publish کرنے کے بعد آپ کو جو سیٹنگ آپ نے کری ہے وہ آپ کو سامنے دیکھ جاتی ہے اس کے علاوہ as such مجھے نہیں لگتا اور کوئی بیسک سیٹنگ ہے کیونکہ باقی تو سب آپ کے اوپر ہے آپ کو کونسی چیزیں پسند ہے آپ کو کس طرح سے سیٹنگ چاہیے آپ کس طرح سے پسند کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اپنے post کو یا اپنا بلوک کی ڈیجائن کو تو وہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں باقی اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی problem آ رہی ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں I hope میں نے آپ کی ساری کو resolve ہو گئی ہو I hope آپ کو پتا چل گیا ہوگی کہاں سے کونسی چیزیں چینج کرنی ہے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ فیب آئیکون اور آپ بلوک کے لئے جو یہ آپ کا لوگو ہوتا ہے وہ کہاں سے بنا سکتے ہیں ایک سائٹ ہے جہاں سے فری میں بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی سائٹ ہے تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ہم تب اگلی ویڈیو میں اور اس میں سکھا ہوں گا میں آپ کو کہ کیسے بنانا ہے اگر آپ نے چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ آپ سبسکرائب کر لیجی ویڈیو اگر اچھے لگی تو دوستوں کے لئے شیئر کریئے لائک کریئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے good bye thanks for watching and take care